بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا سکتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے جس کو ہم شارٹ میں ل ای ڈی بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ فوٹو ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے اس کے بعد فوٹو والٹائیک سیل کیا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور یاد رکھنے ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ شارٹ کوشن میں آتا ہے لانگ کوشن میں نہیں آتا اس میں سے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے جس کو ہم شارٹ میں ل ای ڈی بھی کہتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ ڈیلی لائف میں آپ نے دیکھا ہوا کہاں پر ہے بعد میں اس کی ڈیفینیشن اس کی کنسٹرکشن اور اس کی ورکنگ پہ آتے ہیں تو روز مرا لائف میں ڈیلی لائف میں آپ کے گھروں میں ہم سب کے گھروں میں ل ای ڈی بلو آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ہوتے ہیں ٹیوی ریموٹ اس میں یہ ل ای ڈی یوز ہو رہی ہے اس کے بعد ٹیلی ویجن میں ل ای ڈی اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹریفک سگنلز ہیں اس میں ل ای ڈی ہیڈ لائٹس ل ای ڈی یوز ہو رہی ہیں اس کے بعد جو ٹیوی ریموٹ ہے ل ای ڈی اس میں یوز ہو رہی ہیں کیلکولیٹرز ہیں اب بہت زیادہ سارے سٹوڈنٹس ہی تقریباً یہ یوز کرتے ہیں ماتمیٹیکلز پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے تو کیلکولیٹرز میں بھی کیا ہے ل ای ڈی ہی یوز ہو رہی ہوتی ہے تو آخر یہ ل ای ڈی ہے کیا وہ چیز دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کی ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے کہ it is a device which is used to convert electrical energy into light energy یعنی اس ڈیوائز کو یوز کر کے ہم electrical energy کو light energy میں convert کرتے ہیں electrical energy کو light میں convert کرتے ہیں اب وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی construction کے بارے میں بتاؤں گا بعد میں اس کی working پر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو construction میں ہم نے کیا لیا ایک pn junction diode لیا اور اس میں p type کو positive سے test کر دیا n type کو negative سے test کر دیا یعنی کہ ہم نے pn junction لینا ہے اور اس pn junction کو forward باعث کرنا ہے ایک تو یہ چیز ہوگی کہ pn junction اس کو forward باعث کرنا ہے دوسری most important چیز کہ high doping ہونی چاہیے اس میں high doping ہونی چاہیے تو یہ دو properties ہیں high doping اور forward باعث اس کو ہم کریں گے تو short سا پہلے آپ کو اس کی working بتاتے ہیں بعد میں اس کی تفصیل پر چلتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ electrons وہ n type سے p type کے holes میں جائیں گے جب electron hole کے ساتھ ملتے ہیں تو energy emit کرتے ہیں electrons holes کے ساتھ ملتے ہیں تو energy emit کرتے ہیں تو led میں کیا ہوگا جب electron holes کے ساتھ ملیں گے تو energy emit کریں گے in the form of light in the form of light تو یہی آج ہم سارا فنوامنا دیکھیں گے اب آپ کے ذہن میں یہ question آنا چاہیے بلکہ آ بھی رہا ہوگا کہ جب ہم نے pn junction پڑا تھا ordinary silicon diode ہم نے پڑا تھا تو اس میں بھی تو electron holes کے ساتھ مل رہے تھے تو اس میں ہم نے کیوں نہیں کہا کہ اس میں سے light نکل رہی ہے میں دیکھیں جو ordinary silicon diode ہاتھ ہے یہ آپ کی short question میں بھی ہے کہ ordinary silicon diode کیوں light emit نہیں کرتا تو ordinary silicon diode میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے electrons holes کے ساتھ ملتے ہیں تو اس میں energy emit ہوتی ہے in the form of heat اس میں بھی energy emit ہوتی ہے جب electron holes کے ساتھ ملتے ہیں لیکن in the form of heat لیکن یہ جو ہمارے پاس light emitting diode ہے یہ ہم specially designed semiconductor سے بناتے ہیں special semiconductor سے بناتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کون سے ہیں gallium arsenide phosphide gallium arsenide phosphide اور gallium arsenide جب electrons holes کے ساتھ ملتے ہیں تو energy emit کرتے ہیں in the form of light energy emit کرتے ہیں in the form of light تو یہ gallium arsenide اور phosphide اس کا mixture ہم use کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایسے specially designed semiconductors ہوتے ہیں جن میں electrons holes کے ساتھ ملتے ہیں تو energy emit ہوتی ہے in the form of light لیکن ordinary silicon diode میں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں پر بھی energy emit ہوتی ہے لیکن in the form of heat تو یہ چیز اس میں لازمی یاد رکھنی ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے اس پہ forward wise کیا ہے تو negative terminal کیا کرے گا electrons کو repel کرے گا یہ درمیان میں depression region ہے negative terminal کیا کرے گا electron کو repel کرے گا اور electron ہے اور positive terminal electrons کو یہاں سے attract کرے گا یہاں پہ یہ interaction میں دیکھ کے آ چکے ہیں electron کو repel کرے گا اور electron جم کر کے hole میں چلے جائیں گے اور جب electron جم کر کے hole میں جائے گا تو ایک photon emit کرے گا photon کے packet of energy ہے photon یہ emit کرے گا in the form of light ٹھیک ہو گیا تو جب یہی electron یہاں پر move کرے گا photon emit photon emit اور یہاں سے circuit میں move کرنا شروع کر دے گا یعنی کہ یہ جو electrons ہیں یہ جب ان holes کے ساتھ ملیں گے تو کیا emit کریں گے photon emit کریں گے energy emit کریں گے in the form of light ٹھیک ہو گیا تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے فنانہ ہوتا ہے اور ایسے کرنٹر فلو کرنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے کس طرح سے electrical energy دے گے اس کو light energy میں convert کر دیا ٹھیک ہے تو یہ چیز اس میں یاد رکھنی ہے اگر ہم اس کے symbol کی بات کریں تو symbol میں کیا ہوتا ہے یہ جو arrow head ہے یہ p type کو show کرتا ہے اور یہ جو line c ہے یہ n type کو show کرتا ہے p type کو positive سے n type کو negative سے attach کیا تو یہ forward باعث پان گیا اور یہ جو دو arrows ہیں یہ symbol ہوتا ہے led کا دو arrows کیا show کر رہے ہیں کہ یہ ایسی light emitic diode ہے جس میں سے light emit ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم اس کو specially designed semi conductor سے بناتے ہیں کہ جو gallium arsenide phosphide ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ calculators میں calculators میں یہ led کیسے use ہوتی ہے تو calculator میں یاد رکھیں کہ 7 led لگی ہوتی ہیں کتنی لگی ہوتی ہیں 7 لگی ہوتی ہیں جیسا کی 1 2 3 4 5 6 اور 7 تو 7 led لگی ہوتی ہیں اور 8 کا digit وہ بناتی ہے اب electronically ہم calculator سے اس کو control کرتے ہیں کس طرح سے اگر مجھے لکھنا ہے 3 3 لکھنا ہے تو کیا ہوگا یہ led آف ہو جائے گی یہ led آف ہو جائے گی اور just 1 2 3 4 5 5 leds آن ہو جائیں گی اور 3 لکھنے جائے گا اگر مجھے 1 لکھنا ہے تو میں یہ بھی led پھر آف ہو جائے گی یہ بھی led آف ہو جائے گی یہ بھی آف ہو جائے گی اور 1 لکھنے جائے گا تو اس طرح سے 7 leds کی مدد سے میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہمیں لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جو calculator میں یہ leds use ہو رہی ہوتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو photo diode ہے یہ photo diode کیا ہوتا ہے photo mean light تو photo diode ایک ایسی device ہے جو light energy کو convert کرتی ہے electrical energy میں تو سب سے پہلے اس کی definition دیکھتے ہیں بعد میں اس کی construction اور working پہ آتے ہیں کہ it is a device which convert light energy into electrical energy کہ یہ light energy کو electrical energy میں convert کرتی ہے اب وہ کس طرح سے convert کرتی ہے پہلے سب سے پہلے اس کی construction دیکھتے ہیں یہاں پر ہم pn junction use کرتے ہیں لیکن اس pn junction کو ہم reverse باعث کرتے ہیں اس pn junction کو ہم reverse باعث کرتے ہیں بتائیں گے کہ reverse باعث بھی کیوں کرتے ہیں ہم اس کو forward باعث کیوں نہیں کرتے تو reverse باعث ہم کس طرح سے کرتے ہیں پی بان گیا یہ ایک reverse باعث بان گیا اور ہمیں پتا ہے کہ reverse باعث میں current flow نہیں کرتا تھوڑا بہت current flow کرتا ہے minority charge کی وجہ سے لیکن ہم اس کو neglect کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت بھی کام ہوتا ہے تو ہم کہہ دیں practically reverse باعث میں کوئی current flow نہیں کرتا zero current تو light energy کو electrical energy میں کس طرح convert کرتا ہے وہ holes ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو reverse باعث میں current چلتا ہے وہ minority char carriers کی وجہ سے چلتا ہے لیکن کیونکہ یہ تعداد میں بہت کام ہوتے ہیں لہٰذا بہت کام current ہوگا جس کو ہم zero consider کرتے ہیں اب ہوگا کیا کہ یہاں پہ sun light ہے sun light کو convert کریں گے electrical energy میں ٹھیک ہے sun light ہم use کر رہے ہیں تو یہاں پہ ڈپلیشن region میں کیا ہوتے ہیں neutral silicon کے atoms موجود ہوتے ہیں جو کہ covalent bond آپس میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں کس طرح سے جیسے یہ silicon ہے یہ silicon یہ silicon اس کے بعد یہ silicon یہ silicon یہ silicon 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 ٹھیک دو electron اور یہاں سے یہ در بھی دو electron ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ یہ بنے ہوتے آگے سے ادھر بھی تو یہاں پہ اس طرح اور اس طرح سے آگے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اب اس طرح سے یہ covalent bond بنا کے ڈپلیشن ریجن موجود ہوتے ہیں لیکن neutral ہوتے ہیں اب light energy میں کیا ہوتے ہیں فوٹان کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ light کے ذریعے سے فوٹان آئے گا اور یہاں پہ موجود جو covalent bond ڈیوی الیکٹرون ہیں ان کے ساتھ ٹکرائے گا جب فوٹان ان الیکٹرون کے ساتھ ٹکرائے گا ان الیکٹرون کو energy ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح جب بہت سارے فوٹان light فوٹان جو ہیں light میں جو فوٹان ہیں وہ فوٹان جب ان covalent bond کے ساتھ ٹکرائیں گے الیکٹرون کیا ہو جائیں گے فری ہو جائیں گے اور electron holes پیر جنریٹ ہوں گے یعنی کہ covalent bond ٹوٹ جائیں گے جب covalent bond ٹوٹ جائیں گے تو بہت سارے electron hole پیر ہمیں مل جائیں گے یعنی کہ minority charge carriers میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے یہاں پہ کیا ہیں سلیک کے neutral atoms ہیں تو جب بہت سارے electron holes پیر ہمیں جنریٹ ہو جائیں گے اور بہت electron minority charge carriers میں اضافہ ہوگا انکریز ہوگے ان کی تعداد اب وہ کیا ہوگا ظاہر ہے ان electron کے پاس کچھ kinetic energy بھی ہے اب وہ electron کیا کریں گے اس negative terminal سے repel ہوں گے اور یہاں سے اس طرف move کرنا شروع ہو جائیں گے یہاں پر positive terminal ہے تو یہاں electron کیا کریں گے اس طرف move کرنا شروع ہو جائیں گے جب اس طرف move کرنا شروع ہو جائیں گے تو ان کے پاس کیا ہے kinetic energy ہے اب اس طرف move کریں گے تو یہ positive terminal کیا کرے گا ان کو ایسے کھینج لے گا تو یہاں سے ایک minority charge کیر کے وجہ سے current flow ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ جو current پہلے zero تھا جب light اس پہ پڑی پی ان junction پہ اس کی ڈیپلیشن ریجن پہ جب light پڑی تو covalent bond break ہوئے اور بہت سار electron holes پہ generate ہوئے minority charge کی تعداد میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ایک current یہاں پر flow ہونا شروع ہو گیا تو ہمیں پتا چال گیا کہ light یہاں موجود ہے یعنی ہم نے light energy کو electrical energy میں convert کر لیا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے photo diode کیا کرتا ہے work کرتا ہے اور ایک اور چیز میں یاد رکھیں کہ خالی یہ visible light کو detect نہیں کرتا یا ہم اس کو uses میں جا کے دیکھیں گے اس سے پہلے ایک اور چیز ہم دیکھ لیں uses میں یہ باتیں کریں گے یہاں پھر دیکھیں اس کا symbol کیا ہوگا symbol اس طرح کا ہوتا یعنی دو arrow inward یہاں پہ کیا تھا arrow سامنے outward لگائے تھے یہاں پر inward کے light energy light اس پہ پڑے گی تو یہ electrical energy میں convert کرے گا اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں reverse باعث کرتے یہ یہ چیزیں یاد رکھنی ہے اب question یہ produce ہوتا ہے کہ اس کو forward باعث کیوں نہیں کرتے تو forward باعث میں جب ہم battery attach کرتے تو پہلے سے current چال رہا ہوتا ہے پہلے سے current چال رہا ہوتا ہے تو light کو detect کیسے کریں گے لیکن reverse باعث میں پہلے current کوئی نہیں چال رہا ہوتا جب light اس پہ پڑے گی تو current زیادہ ہوگا تو ہمیں پتا چاہے گے بھئی light اس پہ رہی ہے تو اس light energy کو ہم electrical energy میں convert کرتے ہیں photo diode کو use کر کے اب اگر usage کے بارے میں دیکھیں تو detect both visible and invisible radiation کہ ہم visible اور invisible radiation detect سے ایک room میں ہم گئے ہیں وہاں پر light تو نہیں ہے تو اگر میں نے وہاں پر یہ photo diode رکھا اور battery attach کی reverse باعث کیا اور اس میں current flow ہونا شروع ہو گیا حالانکہ وہاں پر light نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی invisible light موجود تھی جیسے infrared ریز ہوگی یا UV ریز ہوگی کچھ بھی تو وہ اس پر پڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے reverse current flow ہو رہا ہے تو visible اور invisible radiation کو ہم اس device کے دیٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے optical communication system جو ہمارے پاس optical communication جو fiber کے ذریعے سے information ایک دوسرے سے دوسرے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی اس میں ہم photo diode کو use کرتے ہیں اس میں پتا ہے جو fiber ہوتا ہے اس میں singular indy form of light move کرتا ہے تو آگے ہم photo diode لگاتے ہیں جو light signal کو electrical nanergy میں convert کرتا ہے اور ہم اس کو detect کر اسے information get کر سکتے ہیں burglar وہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم کوئی بھی وہاں سے بندہ گزر رہا ہے تو اس میں بھی کیا use ہوتے ہیں photo diode use ہو رہے ہوتے ہیں logic circuits میں بہت سارے logic circuits میں یہ photo diode use ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں تک اتنا ہے اور پسلے ٹاپک میں صرف ایک چیز رہ گئی تھی وہ بھی تھوڑی سی ایڈ کاری نے جو galium arsenide فاس فائد ہے وہ ہمیں red light دیتا ہے جب electron hole سے ملتے ہے تو light emit ہوتی ہے تو red light ہوتی ہے اور جو galium arsenide وہ infrared radiation دیتا ہے جو ہمیں آنکھ سے نظر ہے نہیں آتی جو ہم ریموٹ کنٹرول میں ہم یہ use کرتے ہیں galium arsenide ہم remote کنٹرول میں use کرتے ہیں ریموٹ کی LED لگی تو light آپ کو نظر آتی ہے نہیں آتی تو اس میں کیا use ہو رہا ہوتا ہے اس میں galium arsenide ہوتا ہے یعنی LED as a galium arsenide اس میں ہم special جو سیمکنٹر use کرتے ہیں اس میں ہم galium arsenide use کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ photovoltaic cell کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی definition کہ photovoltaic cell is a device which is used to convert light energy into electrical energy اب آپ میں سے کہیں سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ definition تو photodiod کی بھی تھی لیکن photodiod میں ہم battery use کرتے ہیں photovoltaic cell میں ہم کوئی battery use نہیں کریں گے تو بغیر battery کے ہم کیسے current کو flow کراتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی construction بعد میں اس کی working پہ ریجن ٹھک لیتے ہیں اور اس پہ پی ریجن کی لیر چڑھا دیتے ہیں یعنی پی ریجن ہم بہت زیادہ تھن لیتے ہیں بتائیں گے کہ ہم پی ریجن بہت زیادہ تھن کیوں لیتے ہیں اور یہاں سے ن ریجن کو پی ریجن سے کنیٹ کر دیا اور درمیان میں ایک ریزیسٹر لگا دیا اب اس پورے سرکٹ میں ہمیں کہیں پر بیٹری نظر نہیں آ رہی اور یہاں پر ہم نے پھر کیا لائٹ انرجی دی لائٹ اس پر فال کروائی جس کی وقت شروع ہو گیا تو دیکھتے ہیں کس طرح سے فلو ہونا شروع ہو گیا تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم دوپنگ بہت زیادہ ہائی کرتے ہیں تاکہ دیپلیشن ریجن میں زیادہ سے زیادہ سیلیکون کے نیوٹرل ایٹم مل سکے اور دوسرا پوائنٹ کہا ہے کہ اس میں پی ریجن بہت زیادہ تھن لینا ہے بتائیں کہ ہم اس کو تھن کیوں لے رہی ہیں اب ہوگا کیا اس میں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا زوم بیو میں کیا ہوا ہے کہ یہ پی ٹائی پلیئر ہے اور درمیان میں دیپلیشن ریجن ہے جس کو ہم نے زوم بیو کر کے بڑھا کیا ہے کیونکہ سارے کام اسی میں ہونے ہیں اور یہ ن ریجن جو کہ بہت ہمیں فوال کروائیں گے اور لائٹ میں کیا ہوتے ہیں ٹھیک فوٹون کیا پیکٹس آف انرجی ہی ہوتے ہیں تو فوٹون کیا کریں گے یہاں پر سلیکون کی کوویلنٹ بانڈ بنے وہاں پر الیکٹرون کے ساتھ ٹکرائیں گے اور اپنی انرجی الیکٹرون کو دے دیں گے جب اپنی انرجی الیکٹرون کو دے دیں گے تو یہاں پر بہت سارے الیکٹرون ہولز پر جنریٹ ہو جائیں گے یہاں پر بہت سارے الیکٹرون ہولز پر جنریٹ ہو جائیں گے سیم فوٹو ڈائیوڈ کی طرح تو وہ الیکٹرون کیا کریں گے یہاں پر یہ جو پوسٹیو آئینز ہیں ریجن کو ٹرانسفر کر دی تو یہاں سے وہ الیکٹرون باگ کے این ریجن میں آ جائیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک میٹل کی پلیڈ بھی لگائی بھی ہوتی ہے بہت ہی پتلی سی تاکہ کنڈکشن اچھے سے ہو سکے یہاں سے الیکٹرون این ریجن میں آئیں گے اور اس طرح سے فلو کرنا شروع ہو جائیں گے تو بیسیکل اس میں ہم کرتے کیا ہے وہ ہی سلیکون کے نیوٹرل ایٹم ہے ان پہ ہم نے لائٹ کو فال کروایا وہاں پہ الیکٹرون ہولز پہ جنریٹ ہوئے کوولین بانڈ ٹوٹے اور ان الیکٹرون کے پاس اچھی خاصی انرجی تھی وہ یہاں سے ڈیپلیشی ریجن کو کروز کر کے ان ریجن میں آئے اب ان ریجن سے یہاں پہ ہم نے ایک میٹل کی پلیٹ لگائی ہوتی ہے جو کنڈکشن کے مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی سرکٹ میں موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں چیک ہو لیئر ہم نے اس لیئے زیادہ تھن لی ہے کہ جو یہاں سے فوٹون لائٹ کے جو فوٹون آ رہے ہیں وہ کم سے کم اپنی انرجی کو ضائع کیے بغیر کم سے کم انرجی کو ضائع کر کے یہاں پہ دیپلیشن ریجن تک پہنچیں تاکہ جو فوٹون ان کی انرجی کم تھن لیتے ہیں تاکہ فوٹون کی انرجی کم سے کم ضائع ہو کیونکہ اس تک ہم کن 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 ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ فوٹو والٹائیک سیل یوز کہاں پر ہوتے ہیں سولر پلیٹس کے اندر آج کل بہت زیادہ یہ یوز ہو رہی ہیں سولر پلیٹس بھی کیا کرتی ہے لائٹ انرجی کو الیکٹرکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فوٹو یہ تو ایک فوٹو والٹیک سیل ہے وہاں پر بہت سارے فوٹو والٹیک سیل کو آپس میں سے ملا کر تو ایک سولر پلیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ایک شیشہ اور ایک اور چیز یاد رکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جو ہمارے پاس LED ہے اس کا ریورس پروسسس کون سا ہے تو آپ نے کہنا فوٹو والٹائیک سیل ہے LED کا ریورس پروسسس فوٹو والٹائیک سیل ہے یہ بھی یاد رکھنے ایکسر ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے تو